دیکھیں رمضان جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کی جاتی ہیں جیسے کہ آپ کو سکتا ہے نا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ شیطانوں کو کیا کر دیتا ہے جانم ہے نہیں تیز دن کے لئے قید کر دیتا ہے قید کر دیتا ہے اب شیطان کا قید ہو جاتے ہیں لیکن اس نے یہ جو پورا ایک سال محنت کی ہوئی ہوتی ہے ایک سال محنت کرتا ہے اور اس محنت کا اثر وہ چھوڑ جاتا ہے ہم کا سمجھا ہے یہ بات تو اب شیطان تو ہوتا نہیں ہے بعض کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں جو کہ برے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کے اندر ہم اپنے معاملات میں تھوڑی سی بہتری جائے ضروری نہیں ہے ہمیں ادھار اے لڑکے ایسا نہیں ہے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسے حاجی غازی بن جائیں کہ بس دنیا والے آپ کو دیکھے کہیں کہ حضرت سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں ایسی بات نہیں ہے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ کم از کم اس رمضان میں تو آپ نے آپ کو دیکھا ہے اس سے یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مسلمان نہیں ہو مسلمان کے ہی سے مطلب یہ ہے کہ کم از کم رمضان کو تو صحیح طریقے سے گزار لے بندہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو چیزیں بھوری ہیں آپ لوگ کو ماشاء اللہ لیکن یہ عمر ہے آپ بھی کرنے کیا آپ کر سکتے یا نواز پڑھنا کونسا مشکل کا دن میں صرف آپ نے پانچ وقت کی نواز پڑھنی ہے وہ بھی میرے خواہد سے مشکل فرض پڑھنے میں کوئی چھ سات سے آٹھ منٹ لگتے ہیں کم بس کم فرض ہی ادا کر رہا تھا فرض جب فرض پڑھ گا تھا پھر تھوڑی سے عمت کر کے دو رکھا سوڑا دن پڑھ جائے کچھ نہیں ہوگا جب محضر میں آگیا جب آگیا تو پڑھ کے ہی چلے جاؤ کم از کم فرض پڑھنے آجو یہ اچھا کام ہے آپ کے کرنے کا کام ہے کم از کم رمضان میں پڑھ لو بھئی عام دنوں میں اگر نہیں پڑھتے ہو تو کم از کم رمضان میں پڑھ لو یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا ہوا ایک پیکیج ہے سیزن ہے آپ کا نیکیہ کمانے کا اس رمضان آپ یہ تیعہ کرنے کے اس رمضان جو عادتیں ہماری بن جائے گی نا وہ مرتے دم تک رہیں گی بری عادت کا نہیں بولا اچھی عادت کا بری سمجھ رہو نا بری عادت کا نہیں اچھی عادت ہے رمضان ہے ہی اچھا رمضان دیکھیں رمضان تو جو سکتوں کے اللہ نے مسلمانوں کو تحفے میں ایسی چیز عطا کر دی ہے کہ اس کا یوں سمجھ لیں کہ سارا کا سارا یہ تمہارے لئے رکھا ہے اللہ نے اپنے لئے اللہ نے اس میں کچھ نہیں رکھا ہے اللہ نے کہا اس میں کھانا بھی تم نے پینے بھی تم نے مانگنا بھی تم نے دینا مینے کھانے عام دنوں میں آپ رات کو تحجید کیا آپ صبح کی نماز کے لئے بھی نہیں اٹھتے ہوں گے آپ تو سہری کے لئے آپ تو اٹھتے نا امہ اٹھاتے ہوگی نا سہری کے لئے بہنیں اٹھاتے ہوگی نا تو اس ٹائم ہی کم از کم آپ چار رکعات چلو چار نہیں پڑھتے دو رکعات کنیے سے پڑھ لیا کرو اللہ سے اپنے لئے اور اپنے بہتر مستقبل کے لئے مانگ لیا کرو سمجھ یار یہ بات اپنے لئے اور اپنے بہتر مستقبل کے لئے اللہ سے مانگ لو کیا پتہ تمہارا نصیب میں لکھاؤ کچھ اچھا مانگو تو صحیح ایک دبا تو رمضان کے اندر اپنے یہ کچھ عادتیں بناو اچھائی کی میں نہیں کہہ رہا آپ کے اندر برائی ہیں وہ میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن جو کچھ ہے اس کو دور تو کیا جا سکتا ہے نا ہماری طرف سے دور کرو ان چیزوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ جو رمضان اگر آپ کا اچھا گزر گیا نا اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ جس طرح وہ شیطان والدہ نے رمضان سے پیدا قید کیا نا اگر آپ کے اچھے کام کی ہے تو آپ کا شیطان ہمیشہ کیلئے ضرور قید ہو جائے گا اگر ہمیشہ کیلئے نہ بھی ہوا نا کم از کم سو میں سے دس پیسط کو آپ کا شیطان قید ہو جائے گا تو کم از کم اس دس پیسط کے شیطان کو تو قید ہونے کیلئے رکھو سمجھ میں ہے یہ بات رمضان میں ہر اس کام سے دور رہو جو پورا کام ہے جھوٹ گولنا عام دنوں میں آپ میرے خاصلوں میں ایک ہی ساس کے دور بھی سو جھوٹ گول دیتے ہوں رمضان میں کم از کم اس چیز کا تھوڑا سا لحاظ رکھو کہ جھوٹ تو نہ بولو ٹھیک ہے اور ایسے بہت سارا ہمیں لفظوں میں آپ کو بتاؤں گے کیا کیا بورے کام ہیں یہ تو پھر آپ دوگے نا سر یہ تو آپ ہماری جانتا دھپتی رکھ پہ پورا ہی پیر رکھ رہے ہو پورا پیر نہیں رکھتا ہم کسی انگلی رکھ دیتا ہوں تو خدا کے لئے یہ جو آپ دوسری چیزیں بھی کرتے ہیں ہم سے بھی تھوڑا سا پرہیز کر لیں تھوڑا سا پرہیز کر لیں اگر رمضان کا مہینہ آپ رکھ گئے نا عادت بن گئی نا انشاءاللہ ہمیشہ کے لئے عادت بن جا کہ رکھ جائیں گے ہمیشہ کے لئے نماز اگر آپ نے رمضان کا پورا مہینہ پڑھ لی نا پانچ وقت بھی نماز انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ عید کے دن بھی جس صبح عید ہوگی نا اس دن بھی فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں گے کیوں وہ عادت بنی نہیں ہے اس ٹائم آپ کو نین نہیں آئے گی پہ یار ایک بندہ تیس دن تک ایک کام کریں یار ہم تین چار دن تک ایک کام کرتے ہیں عادت پڑھ جاتی ہے اس کی اور تیس دن تک اگر آپ مسجد میں جاؤں نماز وہ عادت نہیں بنے گی تیس دن تک جھوٹ بڑھنا چھوڑ دو کہ عادت نہیں بنے گی تیس دن تک یار اور دوستوں سے تیس دن تک ایک باتیں کرنا چھوڑ تو کچھ نہیں ہوگا یہ عادت پڑھ جائے گی آہستہ ایسا کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے آہستہ آہستہ دیکھیں ان جگہوں میں وقت گزارنے کی بجانت دیکھیں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار دوستوں کو ٹائم نہیں دو آپ کے یار دوست آپ نے ٹائم دے اچھی باتیں دوستوں کے ساتھ اچھے دوست اچھی تربیت والے دوست ہونا تو آپ کو اچھا بناتے ہیں میں اچھا نہیں کہہ رہا کہ آپ دوستوں کو ٹائم نہ دو دوستوں کو بھی ٹائم دو لیکن رمضان یہ جو پیکیز اللہ نے دیا اس کا پیکیز قدر صحیح استعمال کر رہا ہے اس میں دیکھیں ہر چیز کا سواب اللہ نے ڈبل کر دیا آپ تو فرض تو فرض ہے آپ اگر نفل بھی پڑھ رہا اس کا سواب بھی فرض میں آتا ہے فرض میں ملتا ہے فرض کی صورت میں مل رہا ہوتا ہے فرض کے درجے کا سواب ہے اللہ کے بندوں فائدہ اپنے پھر بھی نہیں لے رہے اوکے کسی ایک قابط بھی رہا کہتا ہے نا کہ سواب مفت میں مل رہا نہیں لے رہا گناہ پیسوں سے بھی خرید رہا اللہ نے یہ رمضان دینے کے لئے آپ سے کہی امانت نہیں مانگا نا پچ لاک روز میں گھرانے پڑھیں گے بھائی وہاں تب رمضان میں آپ کا نام شامل ہوگا وقت نہیں ہوگا اللہ نے ایسے دھوڑی کیا رمضان میں اللہ نے آپ کو رمضان کا مہینہ دینے کے لئے کسی چیز کے پیسے مانگے آپ سے یا کوئی چیز مانگے بندے میں کسی کمپنی اگر آپ پیکیج لیتے ہیں پیکیج فریدتے ہیں آپ کو پیسے پی کرنے پڑھتے ہیں تب جا کے آپ پیکیج استعمال کر سکتے ہیں اور رمضان اللہ نے فری میں دیا ہے فری میں اس کو استعمال کرنا سیکھ لے مفت کا پیکیج استعمال کرنا آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے اپنے لئے اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ روزے رکھو کہ اللہ کو کیا فائدہ ہوگا روزہ آپ اپنے لئے رکھ رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو ہے آپ کے نام اعمال کے اندر یہ بات لکھی جائے گی آپ کے بارے میں لکھا جائے گا کہ اس بندے نے فرما دل کا روزہ رکھا تھا رمضان اس کو ملا تھا اس نے واقعی روزہ رکھا تھا اور روزے کا حق بھی ادا کیا تھا روزے کا حق کس طرح ادا ہوگا صبح خالی پیٹ اپنے آپ کو بھوکا رکھنے سے روزے کا ادا ہو جائے گا تو پھر میرے بھائی خالی پیٹ اپنے آپ پھر رکھنے کے فائدہ نہیں ہے روزہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ ہر چیز سے دور رہے ہیں پریز کریں ہر پورے کام سے ایسا نہیں ہے افطار کرنے کے بعد سب سے پہلے ہوئے کام شروع کر دو اور نہیں بھئی افطار کے بعد بھی آپ نے رمضان میں تو ہے نا بھئی مہینہ تو رمضان کہا نا تو اس کے اندر وہ سارے پورے کام چھوڑتے ہیں خدا کے لئے اور اپنے لئے روزہ کی عرب میں جھوٹ گولنا جس طرح ایک بات یاد رہنا جس طرح اللہ نے جو انا احمال کا جو ثواب اور عجر بڑھا کے رکھا ہے نا اس طرح گناہ کرنے کا بھی پھر ہاں حساب اللہ نے رکھا ہے ایسا نہیں ہے آپ کہیں کہ بس روزہ رکھ لیا صرف خالی پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا زبان کا بھی روزہ ہونا چاہئے آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہئے آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہئے ان کون چیزوں میں استعمال کرو جن سے خدا راضی ہوتا ہے یار قرآن کی تلاوات کرو سارے دن میں زیادہ نہیں کرو ایک سپارہ پڑھ لیا بس میں یہ بھی نہیں کہتا ہے ایک ساتھ بیٹھ کے ایک سپارہ پڑھ لو نہیں صبح تھوڑا سا پڑھ لو دو تین صبح صبح پڑھ لو پھر جو انا کچھ دیر اگر آرام کرنا کو جوسرا کام کرنا وہ کر لو دو تین صبح شام میں پڑھ لو دوپیر کے ٹائم پھر شام کے ٹائم ایک دن میں ایک سپارہ پڑھ لو ایک بار میں نہیں پڑھ آپ ایک بار میں پڑھیں مسئلہ نہیں ہے اس لئے کہہ رہو نا کہ اگر کوئی کام ہے تھوڑا سپڑھ لو سارے دن عبادت میں گزاروں ایک سپارہ پڑھ لو ایک ساتھ اگر نہیں پڑھ سکتے بیس منٹ کا نہیں پڑھ سکتے یار زیادہ زیادہ آپ کوئی ناصرت جس کو پران آتے اس کو کتنا ٹائم آدھا گھنٹہ لگ جائے گا آپ اس کو پندرہ بیس منٹ لگیں گے اور حقیٰ یا اگر آپ ایک ساتھ بھی آدھا گھنٹہ نہیں نکال رہے کوئی مسئلہ نہیں آپ ایک پاؤ پڑھ لو دو تین سبھی کڑھ لو ایک ساتھ پھر تھوڑا دھر کے احرام کر لو پھر در ایک چار بہرہ خود ایک ساتھ پڑھ لو اس طریقے سے آپ کے سارا دن قرآن کے ساتھ تعلق بھی جھوڑ جائے گا یا پھر ایسا کرو نا خجر کی نماز کے بعد ایک پاؤ پڑھ لیا اس کا پھر تھوڑا سا آپ کے بیر کی نماز کو دیکھ لو یا کیا خیار ہے پھر بھلے سونا بھی ہو تو آپ سو جاؤ آرام کرنا ہے آرام کرو کوئی مسگا نہیں ہے لیکن آپ نے یہ تعلق ہوگا کہ اس میں یہ اچھے کام آپ کر رہے ہیں نماز میں پڑھ رہے ہیں یا قرآن میں پڑھ رہے ہیں اس کا اثر ہی ہوگا کہ وہ جو بورے کاموں کی طرح آپ باہر جاتے تھے اس سے بچ جاؤ گے وہ جو جھوٹ بہتے تھے اس سے بچ جاؤ گے اور وہ جو موبائل میں جو بھر کچھ بغیرہ بغیرہ دیکھتے ہو نا اس سے بھی بچ جاؤ گے اور یہ جو موبائل بھوت ہے جو جین ہے نا اکام اصلاف کام میں اس کو بھی کم کر لے سمجھ میں آری ہو بات ہے اس کو بھی کم کریں دیکھیں اس کو یہ ساری چیزیں آپ کے فائدہ کے لیے نہ میرے فائدہ کے لیے نہ خدا کے فائدہ کے لیے آپ کا روزہ آپ کو فائدہ دے گا اور ان چیزوں سے بچنا آپ کو فائدہ دے گا بھائی آپ ابھی یوں لڑکے ہو آپ ابھی نوجوان ہو آپ کی جو عادت ابھی بنے گی نا وہ آپ کے بڑھا پہ تک جائے گی اگر آپ کی ابھی سے کوئی بری عادت بن گئی نا دیکھو نا یہ جن کو عادتیں لگ جاتی ہیں بری چیزوں کی اور ایک سمپل کو یہ اگر کہنا تو نہیں چاہیے کسی کو شراب کی عادت لگ جاتی ہے کسی کو جو نا کوئی جیسے شرس وغیرہ یہ چیزیں لگ جاتی ہے یہ بہت بری لط ہوتی ہے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں ان چیزوں کے عادتیں بہت مشکل سے چھوٹا کرتی ہیں جو جوانی میں بنتی ہیں یا بچپن میں جو بنتی ہیں ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے ابھی سے دیکھو آپ کی اس عمر میں اللہ نے آپ کو رمضان دی اس میں بناو خود کو اپنا کردار ایسا بنا لو اس رمضان میں کہ رمضان کے بعد بھی لگے کہ یار واقعاً اس شخص کے اوپر رمضان کا اثر ہوا ہے اس بچے پر رمضان کا اثر ہوا ہے کم ازگم کوئی اور نہ کہے گھر کے افراد تو کہیں والدین تو کہیں کیا فائدہ آپ نے روزہ رکھا ہو سارپ نے اممہ کو بھی چار باتیں سنا دیا اممہ بنتی سے امی نے کہا امی اپنے لئے نہیں منگاتی ہے وہ آپ کی افتاری کے لئے منگاری ہے کہ جاؤ بار جب پروٹ لے ہو تاکہ شام کو افتاری کر سکیں اس میں بھی آپ اممہ کو چار باتیں سنا دیں میں ہی نظر آئے بڑا بھائی تو نظر نہیں آیا کب سے وہ بیٹھا ہوا ہے یہ چھوٹا بھائی نظر نہیں آیا میں گھر میں آتا کیا اور آپ نے کام دو دیا ادا کینے تھوڑا سا اپنے اندر اے بیچھے والے لڑکے شاید اپنے اندر تھوڑا سا تدبر پیدا کریں تھنڈ پیدا کریں تھنڈ تھنڈے رہیں حسن بھی تھنڈا ہے آپ کو محسن دا کچھ اچھے حسن آیا ہوئے سنیں جو کام ہے آپ کے گھر کے کام آپ نہیں کریں گے تو کون کریں گا مجھے بتائیں باہر سے کوئی آگے کر کے دے گا کوئی بھی دیا گا باہر سے کرنے والا بھائی آپ نے گھر نے روزے کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کے عمال میں لکھی جائیں گی آپ نے کوئی فروٹ لائے نا فروٹ لائے اس سے اس کوئی فروٹوں سے گھر والوں نے روزہ افتار کیا نا کیا نہیں کیا فروٹ لانے میں اتحاد کس کا تھا آپ کہہ تھے نا جی اتنے ساروں نے روزہ افتار کیا سواب آپ کو بھی ملا اگرچہ گھر کے لئے کریں نا سوابیں گے نہیں ہیں آپ لے کے آگے کوئی اور بھی لا سکتا تھا لیکن یہ آپ کے نصیب میں لندکت آپ لے کے آگے یہ سب سے بہترین چیزیں ہیں رمزان کے اندر اپنے آپ کو بنانے کی خود کو بنا ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ روزے کی آلد میں بندہ جائے نا خود کو بس ایسا مسکین بنا لیتا ہے کہ روزہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوئی سمجھو کہ دنیا کے اندر روزہ دائی یہی ہے بس وہ خدا کے لئے روزے میں اپنے آپ کو فریش رکھا کرو ٹھیک ہے بھوپیاس ہے سمجھ میں آتا ہے لگتی ہے لیکن اب اس کو اپنے پر ہا بھی تو نہیں ہونے دو نا پھر اس کی وجہ سے آپ لازم بات ہے جب کہ انسان کو بھوپیاس کرتے تو اس میں اس کی زبان میں شدت آتی ہے وہ پھر کچھ بھی گول دیتا مجھے تو کنٹرول کرنا سکھتا کنٹرول کرنا چاہیے آپ لڑکے ہو کر کنٹرول نہیں کر رہے اور گھر میں بیٹھے میں بہنے اس چیز کو کنٹرول کر رہی تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ آپ مرد کیسے ہیں بہت آپ باہر کا کام کر کے آئے ٹھیک ہے مانتے ہیں آپ تھکاوٹ سے آئے لیکن وہ بھر کے اندر جو بیٹھی نہیں تھی وہ بھی تو انہوں نے بھی بہت سارا کام کرنا ہے آپ کے لئے افتاری وغیرہ بھی تیار کرنی ہے بھو پیاس پہ وہ کریں گی وہ تو نہیں کہتی ہیں شاید ایسا ایسا کرو ہاں تم نے ایسا کیوں نہیں کیا تم نے یہ چیز لانے میں دیر کیوں کر دی کبھی ایسا بولا ہے نہیں رہا ان کا مزاج اور اپنے مزاج کو دیکھ لو دیکھا جائے نا تو رمضان کے اندر عورتوں کا کام بڑھ جاتا ہے عورتوں کا کام کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے سہری کرنا افتاری کرنا یہ ساری چیزیں افتاری بنانا یہ سب کچھ یہ عورتوں کے کام ہیں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ جو نا وہ یہ کام بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں ان کا کام بڑھ جاتا ہے بیسا اگر وہ کلپی سے اسے میں کچھ کیپ دیں آنکھ بند کر لیا کرو کار تو خیر رکھے سن لیا کوئی بات نہیں برداش برداش کرو کہ اس کے بدلے میں کم از کم آپ کو اچھی افتاری تو ملے گی ورنہ غلطی سے اگر آپ نے کہے دے اور آپ کو پسند پکوڑے ہو تو پھر اس کے اندر اگر نماز زیادہ ہو جائے پھر کیا کرو گے اگر آپ کو جائے چاٹ بغیرہ زیادہ پسند ہے اور اس کے اندر غصے میں آگے انہوں نے آری مرچے زیادہ دیا دی پھر کیا کرو گے اس لیے اپنا بھی فائدہ کیا کرو اپنا بھی سلسل کرو سمجھ لیا ہے یہ بات اس میں خاموش ہی بہت بڑی چیز ہے سن لو کوئی بات نہیں ہے آپ کو جس طرح روزہ ہے تو ان کا بھی روزہ ہے احتیاط افسوس سے بہتر ہے اس لیے بہتر ہے چلیں چلیں دیو quartz ہوں چلیں موسیقی